چھے سال پہلے کی بات ہے ایک لڑکا تھا وہ اپنے گھر سے دور رہ کر پڑھائی کرتا تھا اور لڑکے کا سپنا تھا کہ وہ ایک دن ایسا کام کرے کہ لوگ اسے یاد رکھیں وہ خود کی ایک پہچان بنانا چاہتا تھا وہ صرف پیسہ نہیں نام کمانا چاہتا تھا وہ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جو قریب اور اکیلے ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا پھر اس لڑکے کو ایک دن فیس بک پہ ایک لڑکی کی فرین ریکویسٹ آئی لڑکا اس لڑکی کو جانتا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے فرین ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی پھر دونوں فیس بک پہ چیٹنگ کرنے لگے میں آپ کو بتا دوں اس ٹائم فیس بک پہ فیک اکاؤنٹس بہت ہوا کرتے تھے اور لڑکا اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا لڑکی دوسرے اسٹیٹ سے تھی اور لڑکا دوسرے اسٹیٹ سے لڑکے کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی لڑکی نہیں کوئی لڑکا ہے ایک دن دونوں چیٹنگ کر رہے تھے تب ہی لڑکے نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ تم لڑکی نہیں لڑکا ہو اگر تم سچ میں لڑکی ہو تو مجھے کال کرو مجھے تمہاری بوائی سننی ہے لڑکی نے کہا میں نہیں کر سکتی پھر ایسے ایک کچھ دن بیٹھ گئے اچانک لڑکی نے لڑکے کے پاس فون کیا لڑکے نے فون اٹھایا اور پوچھا کون تو لڑکی نے کہا پہچانو لڑکی نے کہا نہیں پہچان رہا آپ بتاؤ آپ کون ہو لڑکی نے کہا تمہیں میری بوائی سننی تھی نا اب بتاؤ چل گیا نا میں لڑکی ہوں لڑکے نے کہا اچھا تم ہو یار میں تو تمہیں لڑکا سمجھ رہا تھا لیکن تم تو لڑکی ہو پھر ان دونوں کی تھوڑی سی بات ہوئی اور لڑکی نے فون کار دیا پھر دونوں فیس بک پہ چیٹنگ کرتے تھے کبھی کبھی لڑکی لڑکے کو فون بھی کرتی تھی کچھ دن ایسے ہی بیٹھ گئے اب لڑکا لڑکی کو لائک کرنے لگا تھا ایک دن دونوں کی فون پہ بات ہی ہو رہی تھی کہ لڑکی نے کہا اگر تمہیں کچھ کہنا ہو تو کہہ دو میرے پاس فون نہیں ہے تو اب ہم بات نہیں کر پائیں گے تو اگر تمہارے دل میں کچھ ہو تو کہہ دو تب لڑکی نے بھی نہ کچھ سوچے لڑکی کو پروپوز کر دیتا ہے کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں تمہیں لائک کرتا ہوں لڑکی بھی ساتھ لڑکے کو لائک کرتی تھی لڑکی نے کہا سچ بول رہے ہو لڑکے نے کہا ہاں میں تمہیں پسند کرتا ہوں لڑکی کہتی ہے اچھا تمہیں پتہ ہے میں بھی تمہیں لائک کرتی ہوں لڑکی نے تو لڑکے کی فوٹوز فیس بک پہ دیکھی تھی لیکن لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا ایسے ہی سالوں تک دونوں کی باتیں ہوتی رہی اب دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے لگے تھے لڑکی اوروں سے الگ تھی اسے کسی اجنبی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا اپنی ممی اور اس لڑکے کے سوا وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی لڑکی کی اپنے پاپا سے نہیں بنتی تھی وہ اکثر لڑکی کو ڈارتے رہتے تھے اس لئے لڑکی کو اکیلے ہی رہنا پسند تھا اس کا نیچر ہی ایسا تھا لڑکے کو بھی ایسے ہی لڑکی چیئے تھی جو سمپل ہو دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے لگے تھے لیکن کبھی کبھی دونوں کی لڑائی بھی ہو جاتی تھی لڑکی جب کوئی گلتی کرتی تو لڑکا اسے ڈانٹ دیتا لڑکی چپ ہو جاتی اور رونے لگتی پھر لڑکا سب بھول کے اس کو مناتا تھا لڑکا لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا لڑکی جب بھی روتی تھی لڑکا سیڈ ہو جاتا تھا پھر لڑکی سے ہمیں ایک ہی بات کہتا تھا اگر میری وجہ سے کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے اور تمہیں کبھی مجھ سے دور جانا ہو مجھ سے دور جانے سے اگر تمہیں خوشی ملتی ہو تو تم چلی جانا مجھے چھوڑ کے تمہاری خوشی کے لیے میں تم سے دور ہو جاؤں گا تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں اور تب لڑکی کہتی تھی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے تم سے کبھی دور نہیں جانا ایسے ہی لگ پک ایک سال بیٹھ گیا اور وقت کے ساتھ لڑکی بھی بدلنے لگی تھی جو کام وہ کبھی نہیں کرتی تھی وہ کرنے لگی تھی اور اسے بات کرنا جھوٹ بولنا باتیں چھپانا سب کرنے لگی تھی لڑکی کو یہ سب پسند نہیں تھا لڑکا کہتا تھا کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو دھوکے جیسا لگتا ہے تو تم کبھی جھوٹ مت بولنا لیکن لڑکی اب چینج ہو رہی تھی اسے اب پرواہ نہیں تھا کہ لڑکے کو برا لگتا ہے لڑکی جب کسی انجان لڑکے سے بات کرتی وہ لڑکے کے پوچھنے پہ جھوٹ بول دیتی تو لڑکے کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا وہ لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا لڑکے کو ڈر تھا کہ کوئی اس سے اس لڑکی کو چھین نہ لے اب اسے یہ ٹر ستانے لگا تھا لڑکے کا جو سپنا تھا اس سے وہ پٹکنے لگا تھا اب اس کے لئے لڑکی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا وہ لڑکی کے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہتا تھا لیکن لڑکی کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا لڑکی اب بدل رہی تھی اس لڑکے سے زیادہ دوسروں سے بات کرنے لگی تھی اس بات کو لے کر ان کی لڑائی بھی ہونے لگی لڑکی کے گھر والوں کو بھی یہ بات پتا چل گئی لڑکی کا فون آنک کم ہو گیا تھا لڑکا اس کے فون کا انتظار کرتا رہتا تھا لڑکا اسے فون بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس لڑکی کے پاس فون نہیں تھا وہ اپنی ممی کے فون سے بات کرتی تھی لڑکا ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ لڑکی اسے چھوڑ کے تو نہیں چلی جائے گی دو مہینے اور بیٹھ گئے اچانک لڑکی کا فون آنا بند ہو گیا لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکے نے لڑکی کو فون کیا تو لڑکی کی ممی نے فون اٹھایا اس نے لڑکی کے بارے میں پوچھا اور لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتایا اور لڑکی نے کہا آپ ہماری سادھی کروا دو میں اسے بہت خوش رکھوں گا لڑکی کی ممی نے کہا سادھی نہیں ہو سکتی آپ فون مت کرو لڑکا آپ کچھ نہیں کر سکتا تھا لڑکے کو یہ بات پتا تھی کہ ایک دن ایسا ہوگا اس لئے وہ اکثر لڑکی سے پوچھتا تھا اگر تمہارے گھر والے ہماری سادھی سے منع کر دیتے ہیں تو تم کیا کروگی تو لڑکی کہتی تھی میں اپنے گھر والوں کو منع لوں گی اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو سب کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤں گی پھر لڑکا کہتا تھا کہ تم ایسا کبھی نہیں کروگی تم پر مجھ سے زیادہ ہکون کا ہے ہم دونوں مل کے گھر والوں کو منع لیں گے لیکن اب تو لڑکی کی ممی نے بھی منع کر دیا تھا لڑکی لڑکے کو اب بہت کم فون کرتی تھی اور ایک دن لڑکی نے فون کی اور لڑکے سے کہا تم ہمیشہ مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے نا اور تم ہمیشہ کہتے تھے نا کہ تم میری خوشی کے لیے کچھ بھی کروگے لڑکے نے کہا ہاں میں تمہارے خوشی چاہتا ہوں لیکن تم آج یہ کیوں پوچھ رہی ہو تو لڑکی نے کہا اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میری خوشی کے لیے مجھے چھوڑ دو لڑکے نے کہا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کیا ہوگا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بتاؤ مجھے ماف کر دو لیکن پلیس مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا لیکن لڑکی نہیں مانتی ہے لڑکا روتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا خوش رہنا اور بریے لوگوں سے دور رہنا سب لوگ اچھے نہیں ہوتے کوئی غلط قدم مت اٹھانا اور جاتے جاتے مجھ پر ایک احسان کرتی جاؤ مجھے فیس بک سے بلوک کر دینا کیونکہ اگر تمہیں فیس بک پہ دیکھوں گا تو رہ نہیں پاؤں گا اور سنو مجھے چھوڑ کے جانے کی وجہ تو بتاتی جاؤ کم سے کم مجھے یہ تو پتا رہے گا کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑا لڑکی کہتی ہے میں نے کہا نہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اگر تم سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہو تو آج کے بعد سے اپنی شکل مت دکھانا لڑکا اس سے پہلے کی کچھ کہتا لڑکی نے فون کار دیا لڑکا پریسان تھا رو رہا تھا مانو وہ اپنا سب کچھ کھو چکا ہو وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا لڑکی نے اب اسے فیس بک سے بھی بلوک کر دیا تھا لڑکے نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور اپنے گھر آ گیا اب وہ کسی سے بات نہیں کرتا کہیں نہیں جاتا لڑکے کو دھیرے دھیرے پوری عادت لگ گئی وہ اب اسموکنگ کرنے لگا تھا لڑکے کو اب اپنی لائف سے کوئی مطلب نہیں تھا لڑکا ہر دن یہی سوچتا تھا کہ جو لڑکی اس سے بہت پیار کرتی تھی وہ اسے چھوڑ کے کیوں گئی اسی سوچ میں وہ پل پل مر رہا تھا اور دھیرے دھیرے ایک سال اور بیت گئے اور لڑکے کے فون میں آج بھی اس لڑکی کا نمبر تھا وہ ہر دن لڑکی کو فون کرتا اور رنگ ہونے سے پہلے ہی فون کار دیتا لیکن وہ جا کر بھی کبھی لڑکی کو فون نہیں کر پایا اور لڑکا اب چوب کرنے لگا تھا کہ اچانک ایک دن پورے ایک سال کے بعد لڑکی نے لڑکے کے پاس فون کیا لڑکا اس کا فون دیکھ کر ڈر گیا لڑکے نے فون اٹھایا اور اس سے پہلے کی لڑکا کچھ کہتا لڑکی فون پہ رونے لگی آگے کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس کے اگلے پارٹ میں بتاؤں گا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کا سیکنڈ پارٹ جلدی سے اپلوڈ کروں تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو جب اس ویڈیو پہ پچاس زر بیوز ہو جائیں گے تو میں اس کا سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو سیکنڈ پارٹ کا لنک مل جائے گا تو جلدی سے لائک اور شیئر کر دو اور ہاں کمنٹس کر کے جرور بتانا آپ کو ویڈیو کیسے لگی